بسم اللہ الرحمن الرحیم ساکر جعفر کی جانب سے کہ نور مقدم جان بچانے کے لیے اس ملزم سے مافیا مانگتی رہی لیکن اس ملزم نے اس کی جان خلاصی نہ کی حتی کہ یہاں تک ہوا کہ نور مقدم باہر باگتی ہے ننگے پاؤں اور چوکی دار اور مالی جو ہے وہ آپ کے سامنے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو باہر نہیں جانے دیتے لیکن چوکی دار نیچے اتھر کر بیسپنڈ میں چلا جاتا ہے کل ویڈیو ایک انگل سے تھی آج ویڈیو کا ایک دوسرا انگل آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو دوسرے کیمرے میں جو ویڈیو آئی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ظاہر جعفر جو ہے وہ نور مقدم کے پیچھے باگتا ہے چلانگ مارتا ہے لیکن یہاں پہ ایک افسوسناک امر یہ ہے کہ اس قدر ثبوت ہونے کے باوجود یہ ملزم نے جو گلشتہ سماعت تھی اس کے اوپر بھی عدالت میں کہا کہ میرا کمپرومیز کروائے جائے اس پالٹی کے ساتھ اس قدر باثر خاندان ہے کہ وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے کسی طریقے سے اس کیس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آلڑی ٹرائل تقریباً اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے وہ سارا کچھ آپ کو پتا ہے لیکن ہر سماعت کے اوپر جو مرکزی ملزم ہے زائر زاکر جعفر جب وہ کمرہ عدالت میں آتا ہے تو وہاں پہ وہ انٹرپشن اور نازیبہ الفاظ بھی استعمال کرتا ہے لیکن اس کے باوجود جو جج ہیں ایڈیشنل سیشن جج اتار ابانی وہ ٹرائل کو چلا رہے ہیں اور ٹرائل کیا جا رہا ہے لیکن جج کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کیس کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا کیونکہ اسلام آدھ ہائی کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جلد از جلد کیا جائے لیکن کل جو افسوسناک آپ نے ویڈیو دیکھی دل دہلا دینے والی جو ویڈیو دیکھی وہ ایک ہنگل سی تھی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نور مقدم اپنی جان بچانے کے لیے کھڑکی سے چھلانگ لگاتی ہے اور گریل پر آ کر گرتی ہے وہاں سے چلتی ہوئی وہ سیکیورٹی گارڈ کا جو کیبن بنا ہے وہاں تک پہنچتی ہے لیکن وہاں پہ جو مالی کھڑا ہے وہ نور مقدم کو باہر نہیں جانے دیتا اور جو چوکی دار ہے وہ بیسمنٹ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن آج ہم آپ کو اس ویڈیو کا ایک دوسرا پہلو دکھائیں گے جو دوسرے انگل سے ویڈیو جو سامنے آئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جب نور مقدم چھلانگ لگاتی ہے ساتھ بچ کر گیارہ منٹ پر کھڑکی سے گریل پر آ کر گرتی ہے تو اسی ٹائم ساتھ بچ کر گیارہ منٹ پر ہی جو مرکزی ملزم ہے زائر زاکر جعفر وہ سامنے کی سائٹ سے چھلانگ لگاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور زمین پر آ کر گرتا ہے اس کے بعد زائر زاکر جعفر اٹھتا ہے جو سیکیورٹی گارڈ کا کیبن ہے اس کی طرف جاتا ہے اور نور مقدم کو اس کیبن میں بند کرتا ہے جب نور مقدم باہر جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن باہر نہیں جانے دیتا اس کے بعد جو مرکزی ملزم درندہ صفت قاتل ہے وہ نور مقدم کو کیبن میں بند کرتا ہے اور اس کے بعد اس سے کیبن کے اندر جاتا ہے اس سے سیل فون لے لیا جاتا ہے اب اس دوران نور مقدم کس کو فون کر رہی تھی یہ تو پولیس ہی بتا سکتی ہے کہ کیا نور مقدم نے وان فائف پر کال کی تھی یا اسی دوران جو مرکزی ملزم ہے وہ آ جاتا ہے اور اس سے موبائل فون چھین لیتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مرکزی ملزم بھی وہ موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اندر کی طرف آتا ہے دوبارہ وہ کیبن کھولتا ہے گسیڑتا ہوا اس گھر میں لے جاتا ہے یہ وہی گھر ہے جہاں پہ اٹھارہ جولائی کو دس بچ کر انیس منٹ پر نور مقدم ہستی ہوئی اس گھر میں داخل ہوتی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے فون کے اوپر باتیں بھی کرتی ہے پھر فون بند کرتی ہے اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے اندر چلی جاتی ہے اس کے بعد جو آپ نے ایک اور ویڈیو دیکھی ہوگی کہ انیس جولائی کو دو بچ کے انتالیس منٹ پر نور مقدم اور زائر زاکر جعفر سامان لے کر باہر جاتے ہیں باہر آپ پہ ایک کرولا گاڑی بھی دیکھ رہے ہیں اس میں سامان رکھتے ہیں پھر دو منٹ بعد نور مقدم جب گھر سے باگتی ہوئی باہر کی جانب جاتی ہے پاؤں ننگے لیکن اس دران وہ جو چوکی دار ہے وہ دروازہ بند کر دیتا ہے اور نور مقدم کو باہر نہیں جانے دیتا نور مقدم آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ وہ گرتی ہے اس کو بالوں سے پکڑتا ہے یہ درندہ صفت قاتل اور نور مقدم ہاتھ جوڑ کے اس سے مافیاں مانگ رہی ہوتی ہے لیکن زائر زاکر جعفر اس کو ماف نہیں کرتا پھر وہ دونوں اندر چلے جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ اس گاڑی میں بیٹھتے ہیں پانچ سے سات منٹ اس گاڑی میں گھومتے ہیں اور دوبارہ اس گھر میں آ جاتے ہیں اور پھر اگلے دن یعنی کہ بیس جولائی کو یہ جو واقعہ ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اب یہاں پہ ناظرین بات یہ ہے کہ بیس جولائی کے صبح یعنی کہ شام کو واقعہ ہے صبح چار بجے کے قریب کوئی چار سے پانچ لوگ لینڈ کروزر گاڑی میں آتے ہیں وہ آپ ویڈیو میں دیکھ بھی نہیں ہوں گے ظاہر زاکر جعفر ان سے کوئی بیس و مباعثہ کرتا ہے دروازہ نہیں کھلتا البتہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چار پانچ لوگ ہیں گھر کے باہر کھڑے بیس و مباعثہ کرتے ہیں پانچ سے دس منٹ کا یہ دورانیہ ہے کہ ان کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے اس کے بعد ظاہر زاکر جعفر گھر آ جاتا ہے اور شام کو یہ واقعہ ہو جاتا ہے اس قدر افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک لڑکی کو اس درندے نے اس طرح قتل کیا ابھی وہ ویڈیو بھی موجود ہے کہ جو سر تن سے جدا کیا گیا لیکن وہ اس قدر خوفناک ویڈیو ہے کہ وہ ہم چلا نہیں سکتے اور اس میں سر ایک طرف پڑا ہے دھڑ ایک طرف پڑا ہے چھوری پڑی ہے اس کے لبے ایک اور چیز بھی پڑی ہے کہ وہ اس قدر خوفناک منظر ہے کہ رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ چیزیں دیکھ کر اس کیس کا ٹرائل تقریباً اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ سترہ نومبر کی تاریخ مقرر ہوئی ہے سترہ نومبر کو نور مقدم کا پوس مارٹم کرنے والی پولی کلینک کی ڈاکٹر اس کے بیان کے اوپر وکلا جیرہ کریں گے اس کے لبے دو کمپیوٹر اپریٹر ہیں ایک وہ کمپیوٹر اپریٹر ہے جس نے سی ڈی آر پروائیڈ کی تھی اور ایک جس نے ایف آئی آر دی تھی مدسر اور جابر ان کے بیانات کے اوپر بھی جیرہ ہونی ہے اور دوست محمد ای ایس آئی ہے ان کے بیان کے اوپر بھی جیرہ ہونی ہے آل ریڈی جو گلشتہ سماعت تھی اس کے اوپر جو برامدگی کا گواہ تھا سکندر حیات اس کے اوپر تمام وکلا کی جیرہ مکمل ہو چکی ہے کیونکہ لاس ڈیٹ آو ہیرنگ پہ اسلام آدھائی کوٹ کی حکم پر ایڈیشنل سیشن جج اتار ابانی نے پولیسیں جو درخواست سبمیٹ کی تھی کہ ہمیں یہ سی سی ٹی وی جو ویڈیو ہے اس کی ڈی وی آر کو ڈی سیل کرنے دیا جائے اور ہم نے یہ وکلا کو فرام کرنی ہے گودشتہ سماعت پر ایڈیشنل سیشن جج اتار ابانی پولیس کے استعداد منظور کرتے ہیں جو درخواست سبمیٹ کی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ ویڈیو جو آپ دیکھ پی رہی ہوں گے اس قدر خوفناک دل دہلا دینے والی ویڈیو ہے یہ وکلا کو فرام کی جاتی ہے ویڈیو چلانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو بتا سکیں کہ یہ درندہ صرف جو شخص ہے جو ظاہر زاکر جعفر ہے یہ ایک اشرفیہ ہے اسلام آباد کے آپ نے اس کے والد کا بھی دیکھ لیا کہ جو ظاہر جعفر ہے والدہ اسمت آدم جی ہیں اور دیگر جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان میں سے تھراپی ورکس کے جو ملازمین تھے ان کو زمانت مل گئی لیکن یہاں پہ سب سے جو اہم سوال ہے کہ کیا پولیس نے اس باسر ملزم کو فائدہ دینے کے لیے تھراپی ورکس کے جو ملازمین ہیں ان کو ملزم بنا دیا ہے کیونکہ تھراپی ورکس کے جو ملازمین جو زخمی امجد ہے جب وہ سڑھییں لگا کر کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس دوران نور مقدم خون میں لطپت یعنی اس کا سر تن سے جدہ ہوتا ہے اور وہ سارا کچھ دیکھتا ہے پھر تھراپی ورکس کے ملازمین ہی ظاہر زاکر جعفر کو رسیوں سے بانتے ہیں لیکن یہاں پہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پولیس نے تھراپی ورکس کے ملازمین کو ملزم کیوں بنایا کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس باثر ملزم کو فائدہ دینے کے لیے پولیس نے تھراپی ورکس کے ملازمین کو ملزم بنا دیا ہے جو زخمی امجد ہے نہ تو پولیس نے اس کا بیان ریکارڈ کیا نہ اس کا میڈیکل سیٹفیکیٹ لیا گیا نہ اس کے خون علود کپڑے لیے گئے جو تھراپی ورکس کے ملازمین ہیں ان کی جانب سے استغاثہ بھی دائر کیا گیا جس کی سمجھ ایڈیشن سیشن جج اتاربانی نے کیا ہے لیکن یہاں پہ لگتا تو بظاہر یہی ہے کہ یہ باثر ملزم تھا کیونکہ ہمارے تک جو ذرائع سے اطلاع ملی ہیں کہ ان کا بزنس بھی بہت بڑا ہے اور کچھ حکومتی شخصیات ان کے بزنس پارٹنر بھی ہیں جس طرح کی ویڈیو دل دہلا دینے والی ہے وہ سب آپ نے دیکھ لیا اور اس قدر خوفناک ویڈیو ہے کہ جگہ کمرے کے اندر کی جو ویڈیو دکھائی جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان کا دل کرتا ہے کہ اس درندہ صفت شخص کو جلد دست جلد عدالت سے سزائے موت کی سزا ہو اور اس کو سرے ہم پھانسی پر لٹکایا جائے تاں کہ جو اس طرح کے باثر لوگ ہیں وہ کسی معصوم لڑکی کی زندگی ضائع مت کریں وہ کسی معصوم لڑکی کی زندگی سے مت کھلیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ عدالتی ٹرائل جو ہے وہ کب تک چلتا ہے کب اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ بیلیس جو اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ جلد از جلد اس کیس کا ٹرائل مکمل کیا جائے آلریڈی ہر ہفتے کی ڈیٹ پر جو ملزمہ جو وکیل ہے وہ جرہ کرتے ہیں گواہان کے اوپر تقریباً گیارہ کے قریب جو گواہان ہیں ان کے اوپر وکلا کے جرہ مکمل ہو چکی ہے یہاں پہ اگر ہم وکلا کی بات کریں تو جو اسمت آدم جی ہیں ان کے وکیل اسد جمال ہیں اس کے علاوہ تھراپی ورس کے جو مالک ہیں تاہر زہور ان کے جو وکیل ہیں وہ اکرم کریشی ہیں تھراپی ورس کے جو ملازمین ہیں ان کے وکیل شہزاد کریشی ہیں اس کے علاوہ جو افتخار ہے چوکی دار اس کے علاوہ جمیل ہے اور مالی جان محمد ان کے جو وکلا ہیں سجاد احمد بٹی اور اسی طرح اگر مدی مقدمہ کے دیکھیں تو ان کے جو وکیل ہیں شاہ خاور ہیں جبکہ پروسٹیکیوٹر کے فرائز جو ہے وہ حسن عباس دے رہے ہیں سترہ نومبر کو کیا ہوتا ہے بروقت آپ کو اگاہ کیا جائے گا اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ